جی سٹوڈنٹس اس قویشن کے بارے میں ابھی میں نے کچھ سٹوڈنٹس کو یہ قویشن ٹیسٹ میں دیا تھا تو انہوں نے کیا کیا وہ کہتے ہیں یہ بہت لیندھی ہے سمجھ نہیں آرہا پڑا تو انہوں نے اس قویشن کو چھوڑ دیا تھا تو جب میں نے انہیں ایکسپلین کیا سمجھایا تو یہ بہت ایزی نکلا ان کے لئے تو اب میں نے سوچا یہ ویڈیو ریکارڈ کر دیتے ہوں آپ لوگوں کے لئے تو پلیز یہ نوٹ کرنا بہت ایزی قویشن کہتے ہیں on closing the jaws of a vernier caliper جیسے یہ vernier caliper آپ کے سامنے اس کے jaws کو close کیا ہے تو جیسے اس کو close کیا ہے تو آگے کیا ہے situation دیکھئے اس کا جو zero ہے نا vernier کا وہ right side پہ آگیا ہے یہ دیکھئے یہ zero اس zero کے right side پہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب اس کا دیکھئے zero number one number بھی coincide نہیں کر رہا two بھی نہیں کر رہا three بھی تھوڑا left right پہ ہے four number exact coincide کر رہا ہے یہ دیکھئے یہ جو vernier scale ہے نا اس کا جو fourth devian ہے یہ بالکل اس کے ایک devian کے یعنی کسی بھی ایک کے بالکل سامنے ہے تو اسی کے انہوں نے question بنا دیا ہے کہتے ہیں جی zero of the vernier scale is on the right side right to its main scale main scale کے right side پہ ہے such that fourth devian of its vernier scale جو چوتھے نمبر والا تھا نا coincides coincide کا مطلب ہے بالکل سامنے آتا ہے with one of the main scale devian اس کے کسی بھی ایک کے سامنے آ گیا تھا آپ نے دیکھا نا تو اب اتنا بڑی یہ statement دی ہے find کیا کرنا ہے the zero error ایک zero error find کرنا ہے اور دوسرا zero correction find کرنا ہے یہ دیکھئے آپ نے لکھنا ہے coinciding number یعنی n کی value ہے fourth devian جو coincide کر رہا تھا vernier scale کا تو zero error find کرنے کا فارمولہ ہے n multiply by least count n تو وہی 4 آ گیا تو least count آپ کو ویسے ہی یاد ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے 0.01 cm تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ numerical کے اندر بتایا نہیں ہوا صرف آپ کو 4 ادھر سے لیا اور least count اپنے mind سے لکھا ان دونوں کو multiply کر دیا تو یہ answer آ گیا zero error کا 0.04 اب zero error جب بھی آتا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ positive ہے یا negative ہے تو اس case میں یہ positive ہے یہ کیوں positive ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ main scale کا zero ہے اس zero کے اس طرف جتنے نمبریں یہ سارے positive ہیں اور اس zero کے اگر اس طرف کو ہم چلیں گے تو ادھر negative نمبر ہوتے ہیں لکھے نہیں ہوئے تو یہ دیکھئے اب اس کا ورنیر کا zero اس zero کے right side پہ ہے یعنی ادھر positive نمبر ہوتے ہیں یہ zero بھی positive سیکٹر میں ہے یعنی اس zero کے یعنی main scale کے zero کے یہ والا zero جو ہے right side پہ ہے جب یہ zero ورنیر کا right side پہ ہوتا ہے تو تب zero error جو ہمیشہ positive ہی آتا ہے جی تو اب reason کیا لکھیں گے because of zero یہ میں آپ نے پورے words میں لکھنا ہے please because zero of ورنیر scale is on right to main scale وہ main scale کی right پہ ہے so zero error is positive یعنی plus 0.04 وہی zero error اس کے ساتھ plus کا sign لگا دیا تو یہ zero error آپ کا find ہو چکا ہے جی ابھی آپ نے find کرنا ہے zero correction تو zero correction وہی ہوتا ہے zero error ہی لیکن اس کا یہ sign change کر دیتے ہیں یہ positive تھا تو zero correction میں اس کا sign negative کیجئے value وہی رہتی ہے اس طرح zero error اور zero correction انہوں نے کہے تھے find کرنے یہ دونوں find ہو گئے تو آپ نے دیکھا بالکل smaller چھوٹا سا یہ question تھا تو یہ paper میں آ جاتے تو بچے چھوڑ جاتے آپ نے چھوڑنا نہیں انشاءاللہ اس کو بلکہ یہ نا پیچھے ورکنگ آف ورنیر کیلی پار اسی چپٹر کے اندر یہ لاسٹ لائن دیکھئے کیا لکھی ہے zero correction is the negative of zero error یعنی zero error جو بھی آئے گا اس کا sign بدلنا ہے یعنی negative اس کا sign change کر دینا ہے positive ہوگا تو negative آ جائے گا اگر negative ہوگا تو positive آ جائے گا تو یہ لائن ادھر سے آپ underline بھی کر لیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی